دفعہ ہماری پی ایم سن کے ایم این ایس کی ملاقات ہوئی تھی پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ فہمیدہ مرزا صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ شہزاد اکبر صاحبی تھے تو مختلف اشیوز پہ بات ہو رہی تھی تو فہمیدہ نے کہا کہ میرے اوپر لیپ کے کیسس لگے پڑے ہوئے بہت سارے تو آپ شہزاد اکبر کو کہیں کہ میرے کیسوں کو فالو مت کریں اور کیونکہ اگر وہ مجھے اس طرح نیب کا پریشن میرے اوپر ہوگا تو پھر میں کیسے پیپس پارٹی کی اگیسٹ کام کر سکتی ہوں یا میں ان کے آپ کے ساتھ تو پھر میں نہیں کھڑی ہو سکتی تو خان صاحب نے کہا شہزاد اکبر کو کہ جیسے فہمیدہ مرزا کہہ رہی ہیں جتنے بھی کیسس ہیں ان کے اوپر ان کو فالو مت کریں وہ اس کو دیکھیں وہ چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو میں حیران ہو گئی کہ ایک شخص جو کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ایک پارٹی جو کرپشن کے خلاف فائٹ کر کے یہاں پہنچی ہوئی ہے تو ایک کرپٹ سپیکر تھی ایمین ای تھی ان کے اوپر اتنے بڑے الیگیشنز تھے اور نیب ان کے اوپر کیسس کو ڈیل کر رہی تھی تو وہ کس طرح نیب کو روک سکتے تھے اس سے پتا پڑا کہ یہ اپنی پسند و ناپسند کے اوپر ان کی ہے کہ کس کو نیب میں ڈالنا ہے کس کو نیب میں نہیں ڈالنا یہ تو مجھے اس دن نظر آ گیا تھا لیکن کیونکہ اس وقت پھر شہزاد اکبار پھر تو جو ڈی جی ایف آئیے بشیر بیمن کی بھی جب انٹرویو کی بات آ گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کافیہ تک صحیح بول رہے ہیں جی